جناب آپ نے سٹو پیا ہوا تھا آپ نے کوئی چرس پی ہوتی آپ نے کیا پیا ہوا تھا کوئی آپ نے لسیب پی تھی آپ ہوش و واسم نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائنگ کر رہے تھے آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کالنڈر میں کے اشورہ آ رہے ہیں کیونکہ در سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئی اور الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھائی نام لوگ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائی چلا رہے ہوں گے جب میں یہ بات کروں گا تو وہ تین 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے سنسر ہوگی بات سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام چھے بجے ترنول پاٹر کے قریب ترنول کے مقام پہ اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنیسٹریشن نے ہمیں کوارڈنیٹس دیئے تھے منقب کرنے کے لیے وہاں پہ ساری قیادیاں رات تک ہو رہی تھیں وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی اور ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیئے تھے پرسوں جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا اس کو چیف کمیشنر نے ریسنٹ کیا یا کینسل کیا سب سے پہلی بات آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ڈیپیٹی کمیشنر سے کہ جناب آپ نے سطو پیا ہوا تھا آپ نے کوئی چرس پیئی تھی آپ نے کیا پیا ہوا تھا آپ ہوش و واسم نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائنگ کر رہے تھے یا پھر میں چیف کمیشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی سطو پیا ہوا تھا کوئی آپ نے لسیب پی تھی کوئی آپ نے چرس پی تھی کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپیٹی کمیشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کے اشورہ آ رہے ہیں اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میں اختکال رہے تھے میں یہاں پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اطحہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ان کے در سے ان کے در سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اور میں آپ کو سٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں سٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئی اور الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ بھئی نام لو اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائی چلا رہے ہوں گے جب میں یہ بات کروں گا تو وہ تین 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے سنسر ہوگی بات میں ڈیفین کرتا ہوں پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نام لیتا ہوں انٹر سرویس انٹیلیجنس آئیس آئے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس سپیشل برانچ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ انٹیلیجنس بیرو پانچ ہیں میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگوڈ ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے سکولوں کا بجٹ کتنا ہے ویگوڈ ڈالے کس کی استعمال ہوتے ہیں ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں ازر مشوانی کے دو پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں ہمارا مقصد کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچھیو کریں گے lawful طریقے سے کریں گے اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو دیفائن کر دیا سٹیٹ کی ڈیفنیشن آئین کے آرٹیکل سیون کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے مجلس اشورہ نیشنل اسیملی اور آپ کی سینٹ اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کی پروینشل گورنمنٹ اور پروینشل اسیملی اور وہ ادارے جو ٹیکس آئیت کرتے ہیں یہ سٹیٹ بیٹلی ہے یہ امنیز ہمارے جو بیٹلی ہیں یہ سٹیٹ ہے آپ کی انٹریزنس ایجنسیز ہو گئی آپ کی ایف سی ہو گئی آپ کی پاکستان ہو گئی جس میں پاک آرمی پاک نیوی پاک ایپوس رینجرز وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لینے وہ سٹیٹ کے اوزار ہیں وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں یہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں نہ کہ جس طرح کے فارم پورٹی سیون کا پرائم منسٹر ہے شاہبار شریف اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دی ہے پٹے پہ دے دی ہے لیس پہ دے دی ہے گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس کی ہونا تھا یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالت دستی کے لیے مہنگائی کے لیے بیجلی کے ریٹ دیکھ رہے ہیں سات ہزار میگا وارٹ کی شورٹج ہے ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی سرکلر ڈیٹ بڑھ رہے ہیں بیجلی دو سالوں سے میں کہہ رہا تھا تحریک انصاف کے وقت میں سترہ روپے یونٹ آج پچاسی روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے سو روپے یونٹ تک جائے گی آپ کا شاہ خردنوش آپ کا گندم کا سکینڈل آپ کے انٹیریر منسٹر جو ہے انوالڈ ہے اس میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی پھکی لگائی ہے کچھک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ گے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں پکڑ کا ڈاکو اس کو دو جھنڈے لاکے اس کو آپ کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں رجک کرتے ہیں اس نظام کو اسی لیے ہمارا ورکر ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسس کے ذریعے جائیں اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گوھر صاحب نے بھی بات کی ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اشورہ کے فوراں بعد لیگل پروسس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے وجہ کیونکہ ہمیں کوٹ نے عدالت نے اجازت دی تھی جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹم آف کوٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہیں نے کمیٹ کی ہے ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں ہماری انشاءاللہ دائری نمبر مل گیا ہے ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ سوار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے اور ہم لوگ یہ جلسہ انقریب انشاءاللہ صرف یہ جلسہ بھی نہیں ہم لوگ انہیں اور بھی جلسے کرنا ہے اور لاہور میں بھی فیصل آباد میں بھی کراچھ میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمیں ایک ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جس تجو جاتی رہے گی ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن وہ بھی آئے گا تائیں وہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو میں نے خود ہمارے ساتھی موجود تھے دو تین بار میں نے پوچھا انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کہے جس وقت وہ انہوںز کریں میس ایجیٹیشن کی کال دیں وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سواب دیت نہیں ہے میں یہ چیزیں بات کر یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو جس طرح کا ریسپونس کل مانسیرہ میں تھا جس طرح کا ریسپونس ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی اور آباس بپی صاحب سے وہ لوگ آ رہے تھے ان قوم نے کال بھی نہیں کی لوگ جوک در چوک آ رہے تھے اے جے کے وزیراعظم صاحب یہاں پہ نیازی صاحب موجود ہے خالد خرشید صاحب گلگت بلکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے 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 سنٹرل پنجاب ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھ موجود ہے سب کے سب موبل آئی ہم لوگ یہ جلسیں کریں گے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا اسے کیسے صاحب بات کریں گے پرسوں میرے ساتھی موجود تھے وہاں پہ پانچ گھنٹیں ہمیں انتظار کرنا پڑا اور میں پریبلیج موشن لاؤں گا اور وہاں پہ جو تائیونات ہیں جس کا وزیراعظم عمران خان صاحب وہ دو آفسرز ہیں ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ان کو ہم لوگ سمند کریں گے پریبلیج کمیٹی میں انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں جو اسد وڑائچ ہے وہاں کا جیل سپریٹنڈنٹ اس کا ڈیپیٹی ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریبلیج کمیٹی میں بھلائیں گے کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف تی اپوزیشن آف تی سینٹ لیڈر آف تی اپوزیشن نیشنل سمیلی ایم این ایز ان کا رستانوں نے روکا نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا انشاءاللہ نظام بھی ٹھیک کریں گے آئیں اور قانون کی بالدستی ہوگی اس پر بہت شکریہ